پوائنٹ نیمو اس روح زمین پر موجود خوشکی اور انسانی عبادی سے سب سے دور پایا جانے والا دنیا کا سب سے تنہا اور ویران سمندری علاقہ ہے یہ سمندری علاقہ دنیا کے سب سے بڑے سمندر پیسیفکوشین کے جنوب میں واقع ہے اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دراصل سپیس کرافٹ کا بہت بڑا قبرستان ہے یہاں پر ناکارہ سپیس کرافٹ کو گرائے جاتا ہے دراصل اس جگہ کے ارد گرد ہزاروں کلومیٹرز تک سمندر کے پانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس جگہ سے قریب ترین جزیرہ بھی ستائیسو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور پوائنٹ نیمو سے اس جزیرے تک اگر بغیر رکے تیزی سے بھی جانا پڑے تو کم سے کم پندرہ دن کا وقت لگے گا اسی وجہ سے زمین کے مدار میں چکر لگانے والے ایسے سپیس کرافٹ جن کا مشن ختم ہو چکا ہو اور اب وہ بہت جلد ناکارہ ہونے والے ہوں تو ایسے بیکار سپیس کرافٹ کو حبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور اس سپیس کرافٹ سمیٹری میں گرا دیا جاتا ہے اس جگہ پر ستہ سمندر سے چار کلومیٹر کی گہرائی میں سیکڑوں سپیس کرافٹ کا ملبہ دفن ہے اس سپیس کرافٹ سمیٹری میں روس کے دو سو سپیس کرافٹ جپان کے چار کارگو کرافٹ اور سی اے کے پانچ ٹرانسپورٹ وحیکل موجود ہیں اس کے علاوہ روس کے چھے سپیس سٹیشن اور میر سپیس سٹیشن بھی موجود ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا سپیس سٹیشن انٹرنیشنل سپیس سٹیشن یعنی آئی ایس ایس کامیشن دو ہزار چوبیس تک ختم ہو جائے گا پھر اس کو دو ہزار چوبیس میں اسی جگہ پر گرا دیا جائے گا جس کنٹری کا سپیس کرافٹ اس علاقے میں گرنے والا ہوتا ہے تو وہ نیوزی لینڈ اور چلی کی میرین آثورٹیز کو اطلاع دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس دورانیے میں پوائنٹ نیمو کی طرف جانے والے بحری اور ہوائی جہازوں کو روک لیں جب بھی کسی سیٹلائٹ کو سپیس سے گرائے جاتا ہے تو وہ ایٹموسفیر میں آتے ہی ہوا کی رگڑ کی وجہ سے جلنا شروع کر دیتی ہے اور اس جگہ تک آتے آتے زیادہ تر وہ جل جاتی ہے اور اس کے باقی ماندہ حصے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں ہزاروں کلیمیٹر کے دائرے میں کہیں پر بھی گر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی اور ہاں اینڈ پی تھانکس فار واشنگ